اسلام علیکم نظرین ڈراما سیریل تیری بین جو کی بہت ہی انٹریسٹن ڈراما بان چکا ہے آنے والی اپنسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ملک زبیر کرتا ہے کارل مرتسم کو اور کہتا ہے کہ دیکھو مرتسم میں پیچھ اڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہیں میری باپ ماننی ہوگی تو مرتسم کہتا ہے کہ ملک زبیر تم کیا کہنا چاہتے ہو تو ملک زبیر کہتا ہے کہ میں جب تا وہ کغزات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے یقین نہیں آئے گا تو مرتسم کہتا ہے کہ وہ زمین تمہاری ہے میں تمہارے نام کر دوں گا آخر تمہیں کیا بات سوج رہی ہے تو کہتا ہے ملک زبیر کہ میں آپ پر کیسے یقین کروں میں جب تک کغزات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں مجھے یقین نہیں آئے گا تو مرتسم کہتا ہے ٹھیک ہے میں کسی بھی طرح وہ کغزات لے کر آتا ہوں تو مرتسم کہتا ہے کہ میری بیشات ہے کہ میں وہ کغزات فیلحال کسی بزورت تمہیں نہیں دینا چاہتا تو کہتا ہے ملک سبیر کہ ٹھیک ہے تم اپنے پاس وہی کغزات رکھنا فیلحال لیکن میں بھی کیسے یقین کروں جب تک میں دیکھنے لوں مجھ یقین نہیں آئے گا تو مرتصم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ کغزات کسی بھی طرح لے کر آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اسے بات بدلنی نہیں چاہیے آنے والے افصول میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے مرتصم آتا ہے انور خان کے پاس کہتا ہے چاچا آپ نے یہ کیا کیا جو زمین آپ نے میرے نام کی تھی اور میرب کے نام کی تھی وہ کغزات مجھے دینے ہے ملک سبیر کو تو کہتا ہے انور تم کیسی باتیں کر رہے ہو تو کہتا ہے مرتصم میں کیا کروں چاچا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زمین کا بہت جگڑا چال رہا ہے اور ملک سبیر ہرگز نہیں مانے گا تو انور صاحب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے بتاؤ مجھے اب تو وہ زمین میرب کے پاس ہے تو اب کیا کرنا چاہیے تو مرتصم کہتا ہے میں بات کرتا ہوں میرب سے ہو سکتا ہے وہ بات مان جائے تو کہتا ہے انور صاحب میں ہرگز اپنی بیٹی سے نہیں لوں گا واپس کوئی بھی چیز اور نہ ہی میں نے وہ زمین ملک سبیر کو دینی ہے تو کہتا ہے مرتصم چچا آپ جانتے ہیں نا کہ بہت لڑائیاں ہوں گی اور بہت خون خرابہ ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اس گاؤں میں اس محول میں کوئی مزید ادمزگی پیدا ہو تو کہتا ہے انور کہ ٹھیک ہے تم بات کر لو میرب سے تو مجھے کوئی اتراز نہیں یہ سب دیکھیں گے آپ نیکس ایبزورڈ میں مزید نیکس ایبزورڈ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گئے بیلے لکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری انویلی ہار نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پوائنٹ آ رہے شکریہ اللہ حافظ